السلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے جیسا کہ دوستو آپ نے تھم نل پر دیکھ لیا ہوگا کیلوں کو جلدی خراب ہونے سے بچانے کی چند آسان ٹپس بڑھتے ہیں دوستو آج کے ٹوپک کی جانب اس سے پہلے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکون کا بٹن پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ دوستوں کو ہر نیا آنے والی ویڈیو کا بروقت نوٹفیکیشن مل سکے بڑھتے ہیں دوستو تازہ ٹوپک کی جانب یہ موسم ایسا ہے کہ کوئی بھی پھل زیادہ دن تک تازہ نہیں رہتا اور سڑنا گلنا شروع ہو جاتا ہے یوں نہ تو ہم انہیں کھا پاتے ہیں اور نہ الٹا پیسے برباد ہوتے ہیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ چند ایسی ٹپس جن کو عزما کر آپ کیلوں کو سڑنے سے بچا سکتے ہیں اور انہیں دیر تک محفوظ رکھ سکتے ہیں کیلوں کو خراب ہونے سے بچانے کی ٹپس کیلوں کو الٹا لٹکا دیں کیلے جیسے ہی درکت سے اتار لیے جائیں تو کیلوں کی زندگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی لیے کیلوں کو لٹکانے کے ہنگر آتے ہیں جن کے ذریعے کیلوں کو مصنوعی طوانائی ملتی رہتی ہے اور وہ خراب نہیں ہوتے پھر آپ انہیں دیر تک بھی استعمال کر سکتے ہیں ہرے کیلے خریدیں اگر ہم سپر مارکٹ میں ہیں اور ہرے پیلے دونوں یعنی کچھے اور پکے کیلے دونوں موجود ہیں تو کوشش کریں کہ تھوڑے سے پکے ہوئے اور باقی کچھے کے لیے خرید لیں کیونکہ آپ تمام کے لیے ایک دن میں تو کھا نہیں سکتے اسی لیے کچھے کے لیے ایک دو دن میں پک جائیں گے تو آپ انہیں کھا سکیں گے اور یہ دیر تک بھی رہیں گے اگر مزید بات کریں دوستو اس کی جڑ کو پلاسٹک فائل میں لپیڑ دیں کیلوں کو زیادہ دن تک محفوظ بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کی جڑوں والے حصے کو پلاسٹک سلور فائل میں لپیڑ دیں یہ کیلے کے خراب ہونے کے عمل کو روک لے گی اور یوں کیلے زیادہ دن تک محفوظ بھی رہیں گے فریج میں رکھیں کیلے ہم اکثر باہر یعنی کھلی ہوا میں رکھتے ہیں اگر آپ کیلوں کو باہر رکھینے کے بجائے فریج میں رکھ دیں تو اس سے بھی کافے دن تازہ رہیں گے اور آپ انہیں کھا سکیں گے کئی دنوں تک اگر مزید دوستو بات کریں کیلوں کو جمع لیں یہ تو ہم سب بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے کی چیز جمع لی جائے تو وہ کئی دنوں تک استعمال کی جا سکتی ہے بلکہ اس ہی طرح کیلوں کو بھی فریزر میں جمع لیا جائے جب دل چاہے نکال کر جوس وغیرہ یا کیلوں کا میٹھا بنایا جا سکتا ہے